سوٹی بڑی خبر کا رکھ کریں گے آپ بات کریں گے سانسد کروڑی لال مینہ کی ریٹ کو لے کر لائیسی بیلڈنگ کے سامنے چل رہا کروڑی لال مینہ کا دھرنا دیر رات اب ختم ہو چکا ہے پولیس عدیقاریوں کی سفجائش کے بعد جو راجی سے بعد سانسد مینہ دھرنا ختم کرنے کے لیے مان چکے تھے اور وہیں پر مینہ آج اسوبہ دس بجے سے ایمو پہنچیں گے جہاں پر سبھی مانگوں کو لے کر وارتہ کی جائے گی اس کے علاوہ ریڈ پیپر لے جاتے وقت درکٹنا گرس ہوئے واہن کے چالک کی پتنی موجود رہیں گے مینہ لیتک واہن چالک کی پتنی کے لیے معافضے اور انصاف کی مانگ بھی کر رہے ہیں آنکیت واری ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آنکیت کیا جانکاری پر جازر مانا تو مینہ بھی مانے اب آگے کیا ابھی بھی پیچ فسا ہوا ہے پر ساتھن کی مانگ پر دیر رات دھرنا بھلی کروڑی لال مینہ نے ختم کر دیا ہو لیکن آج سی ایمو میں ہونے والی ملاقات بہت اہم ہے کہ ان مانگوں پر جن کو کروڑی لال مینہ اٹھا رہے ہیں سرکار یہ آدھیکاری کتنے سہمت نظر آتے ہیں بڑی مانگ وہ اٹھا رہے ہیں کہ ریٹ پرکشہ میں پیپر لے جاتے وقت جس کنٹینر کی درگھٹنا ہوئی ان کے مرد تک واہن چالک کی پتنی کو پچیس لاکھ روپہ معاوضہ دیا جائے سرکاری نوکری دی جائے ساتھ ہی درگھٹنا کی اچسطریت جانت کی جائے ان مانگوں کو لے کر آج ہوں گے پچیس لاکھ روپے اس طرح کی درگھٹناوں میں معاوضہ دینے کا پرستاؤں کہیں نہیں ہے ایسے میں کیا راجی سرکار ادھیکتم معاوضہ راشی جسے کہہ سکتے ہیں پچیس لاکھ روپے ایک لاکھ روپے تک گوشت کرتی آئی ہے سامانے طور پر تو وہ معاوضہ راشی بھلے ہی انہیں مکہ منتری رہاک پوش یا کلکٹر کے ادھیکار کے تحت مل سکتی ہے لیکن پچیس لاکھ روپے کی راشی سمبوتہ ملنے مشکل لگ رہی ہے اس پر نیگوشیشن کی حالات ہو سکتے ہیں سرکاری نوکری کا پراؤدھان بھی اس طریقے سے نہیں ہے اگر سرکار چاہے تو سمبوت ہے تو ان مانگوں کو لے کر آج ملاقات ہوگی اور آگے کروڑی لال مینا کا روپ کیا رہے گا اور دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کل وہ بھی دھان سبا کا اور پیدل جانے کی طرف بڑھ رہے تھے ایسے پولیس نے انہیں لائیسی بلڈنگ ایڈی مکسلے کے باہر ہی روکا تھا تو آج بھی اگر ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو پولیس کے لیے ایک بڑی چنوٹی کے روپ میں اوبر سکتی ہے حالانکہ کروڑی لال مینا انیکسٹیبل پولیٹیشن ہے کب کس طریقے سے ان کا دھرنا ہوگا جو پولیس کی بات کریں یا آئی بی کی بات کریں اب تک پہچان نہیں پائی ہے ایسے میں یہ جو وارتہ رہے گی اور اس کے بعد کے جو قدم رہیں گے وہ بہت اہم رہیں گے بلکوی یعنی کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیچ جو ہے کہیں نہیں کہیں ابھی بھی بھسا ہوا ہے اوچھا سریعہ جانچ ہو اس درگٹنا کی ایسی بھی مانگ کی جا رہی ہے اس کو لے کر پرشاہ سن کی طرف سے کوئی اشوہ سن ملا ہے یہ سیومر کے ساتھ جو میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کا کیا کوئی وقت تتہ ہو پایا ہے دیکھیں ویدھان سبا ستر چل رہا ہے اور لائی سی بیلڈنگ ویدھان سبا سے مہج پانسو میٹر کی دوری پر ہے ایسے میں سب سے بڑی چنوتی تھی کروڑی لال مینا کو وہاں سے ہٹایا جائے اٹھایا جائے دیر رات تک کروڑی لال مینا سمجھائی سے مانے ہیں ایسے میں اب چونکہ جو ان کی مانگے ہیں ان پر عدیکاری کے والا آسواسن دے سکتے ہیں انتیمڈر نے سرکار کو یا اچھا عدیکاریوں کو لینا ہے تو کل آسواسنوں کا دور تھا آسواسنوں کے آدھار پر کروڑی لال مینا مانے تھے آج ملاقات ہوگی تو سمبوت ہے اس پورے معاملے میں جو بھی ایشیوز ہیں وہ کلیر ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ اس درگتنا کو لے کر پہلے ہی سیاسی گلیاروں میں مینا کے ذرنے کو لے کر مینا کی طرف سے جو آواز اٹھائی گئی ہے کیسی آوازیں ہیں کیسی پردکریاں سامنے آئی ہیں دیکھیں راجنیتک طور پر مانے تو کروڑی لال مینا اس پورے ریٹ مسئلے میں بھاجپا کے اگریم نیتاؤں سے ایک قدم آگے نظر آئے ہیں بات چاہے بھاجپا کے پردیشہ دکھتی بات کریں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ خود جڑ چکے آنکیت آپ رکھئے کیرونیلال مینا جی سب سے پہلے آپ کا سواگت ایزی میڈیا میں سر سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ جو مانگ اندولن کر رہے ہیں ویدیاتیوں کے طرف سے کی جا رہی ہے جو پردیشن کر رہے ہیں وہ مانگ آپ زوروں شوروں سے اٹھا رہے ہیں تاکہ سرکار کی کانوں تک وہ آواز پہنچ پائیں آج سی ای 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 او کے ساتھ میٹنگ ہے تو کیا کچھ تیار آج میٹنگ ہے مکمانتری جی سی ای ای او میں چیپ سکرٹی یا کس سے کرائیں گے تو وہ جو ویدوا ہو گئی منی جات جس کا پتی کنٹینر لے جاتے ہوئے پلٹ گیا تھا وہ سندگ دموت ہے مر گیا تھا ساتھ میں پولس کی ایسکورٹنگ بھی نہیں تھی اتنے مہتپون پرکشا کے پیپر جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ کے ڈھائی جھنٹے بعد پولس پہنچی تو یہ سندگ دموت ہے تو اس کی بات کریں گے سرکار سے اس میں پولس رازستان کی پولس نے ایفار بھی لگا ڈالی اور چونکہ وہ سرکار کی سیوائیں دے رہا تھا رام نواز جات تو سرکار اس کو کچھ آرکھک پیکیج بھی دے اور ایسے کئی معاملوں میں نوکری میں نے دلوائی اسی رائے سرکار میں دلوائی تو اس کو نوکری کی جائے اجستر یہ جاج کیا مانگ کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ درگھٹنا نہیں یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے ایسا عام میڈیا کا بھی ایسا ماننا ہے اور پریوار جنوکاروں کی دھنپتنی کا بھی ایسا ماننا ہے میرے دماغ میں بھی سک ہے کہ یہ آپ کل 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 کتا سے پیپر آ رہے تھے کنٹینر میں بڑے مہترہ میں اور ان کے آگے پیچھے پولیس کی ایسکارٹ نہیں ہونا اور یہ کہہ دینا کہ سامنے کچھ پسو دھن آ گیا اس لیے یہ اُلت گیا تو کچھ حسندی تو تھا نہیں تو کچھ اسٹوریس ہی بنائی ہوئی لگتی ہے پھر لوکل پولیس کا لیٹ پہنچنا تو یہ سندھے پیدا کر رہا ہے اس لیے جو مقدمہ آئی فار لگا دیا اس کو ہم کہیں گے محافظہ راشقی مانگ کی گئی ہے مینا جی پچیس لاکھ روپے محافظہ راشقی مانگ کی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو منا پائیں گے اگر سرکار نہیں مانی تو پھر آپ کا کیا رکھ ہوگا نہیں مانی تو ساتھ لے کے پنہ دھنے پر بیٹھیں گے کیونکہ رات کو عدیقار نے آسواسن دیا تھا وارتہ لاکھ پوجیٹیو ہوگی اور پوری راحت دینے دینے کی کوشش کی جائے گی اس وآسواسن کے بعد ہی ہم اٹھے ہیں اور دوسرا ایڈی کے افسروں میں بھی آسواسن کر دیا یہ ہوگا تو پھر بھرمادے میں کوئی آمدلن کریں گے ٹھیک ہے مینا جی بابا شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنے وجہار ہمارے سامنے رکھنے کے لیے ہمارے درشکوں کو بتانے کے لیے پھلال آگے بڑھے